فیفا ورلڈ کپ 2018 کا فائنل مقابلہ رویوار کو روس کی راجدھانی موسکو کے لنجون کی سٹیڈیم میں فرانس اور قریشے کے بیچ کھیلا جائے گا یہاں مقابلہ بھارتی سمیں انسار رات چاڑے آٹھ بے سے شروع ہوگا 32 ٹیموں کی شرکت کے بعد فیفا ورلڈ کپ کی 21 سنسکرن کے فائنل میں دو ٹیمیں فرانس اور قریشے تمام جدو جہد کو پار کر فائنل میں پہنچی ہے ان دونوں کی نجروں میں ورلڈ چیمپئنٹ بننے کا سپنا ہے دونوں ٹیمیں آج اپنے اسی سپنے کے لیے ایک دوسرے سے لڑے گی فرانس تیسری بار فائنل میں پہنچی ہے وہ انیس سنٹان میں پہلی بار اپنے گھر میں کھیلے گئے ورلڈ کپ میں فائنل کھیلی تھی اور جیتنے میں سفل رہی تھی اس کے بعد 2006 میں اس نے فائنل میں جگہ بنائی تھی لیکن اٹلی سے ہار گئی تھی فرانس کے پاس فائنل کھیلنے کا نوبہ ہوئے لیکن اگر قریشے کی بات کی جائے تو یہ پہلی بار فائنل کھیلے گی قریشے یہاں تک پہنچے گی ہے کسی نے بھی نہیں سوچا تھا لیکن اس نے جس طرح کا کھیل دکھایا ہے وہ اسے فائنل میں جانے کا حق دار بناتا ہے ہار نہ ماننی کی جت قریشے کی سب سے بڑی طاقت ہے جو اس نے انگلینڈ کے خلاف کھیلے گئے دوسرے سین فائنل میں بھی دکھائی تھی ایک گول سے پیچھے ہونے کے بعد اترکت سمیہ میں میچ لے جا کر انگلینڈ سے جیت چھین لی تھی وہ ہے لگا تار تین میچ اترکت سمیہ میں لے جا کر جیتتی آئی ہے اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ ہے آخری پل تک ہار نہیں مانتی فرانس کے لئے سردرد ہے لیکن کیا کرویشیا فرانس کی بہت مجود چونتی خاص کر اس کے ڈیفنس کو بھید پانے میں کامیاب رہے گی یہ میچ میں ہی پتا چلے گا لکا موڈرک کی ایک ٹیم فرانس کو پست کرنے کا مادہ جرور رکھتی ہے کرویشیا ایک سندھولی ٹیم ہے جس کی طاقت اس کی میٹ فیلڈ ہے لکا موڈرک دنیا کا سروسیس میٹ فیلڈر مانا جاتا ہے کپتان کے طور پر ان کے اوپر اپنے دیش کو پہلا ورلڈ کپ جتانے کی جمعہ داری ہے کرویشیا ایسی ٹیم نہیں ہے جو صرف ایک کھلاڑی کے دم پر کھیلے اس کے پاس انٹے ریوک، ایوان ریکٹک، ایوان پیری کس جیسے کھلاڑی ہے کرویشیا کی ایک اور طاقت ہے ان کے گول کیپر ڈینیر سوبہ سیچ جنہوں نے پورے ورلڈ کپ میں کئی شاندار بچاؤ کر اپنے ٹیم کو یہاں تک پہنچانے میں شاندار بھومی کا نبھائی ہے انگلینڈ کے خلاف سے ہی فائنل میں بھی انہوں نے آسان موقعوں پر بھی گول نہیں کرنے دیے تھے کرویشیا کے دیفنس اور گول کیپر دونوں کے لیے فرانس کے آکرمن کو روکنا آسان نہیں ہوگا انٹونیو گریزمین، پال پوگوا، انگولو کانتے کو روکنا ٹیڑھی کھیر ہے ہلکی سی چوک اور یہ گین کو نٹ میں ڈال دیتے ہیں لیکن اس سے بھی زیادہ مشکل کرویشیا کے لیے فرانس کے دیفنس کو توڑنا ہے فرانس کے دیفنس میں رافیل وران، سیمول امتیتی اور گول کیپر ہیوگل لیریز کی تکڑی ہے جو اچھے سے اچھا ٹیک کو بھی تک روکنے میں سفل رہی ہے یہ دیوار کبھی نہ گھار ماننے والی قریش ہے کہ سامنے ڈھے جائے گی یا نہیں اس بات کا پتہ فائنل میں چلے گا فرانس نے جب پہلی وار ورلڈ کپ جیتا تھا تب اس کے کپتان دیدیر ڈیسپ چمپس تھے جو اس سمیں ٹیم کے کوچ ہے اگر یہ رنیتی کار فرانس کو دوسرا ورلڈ کپ دلانے میں سفل رہتا ہے تو وہ بشت کے ایسے تیسرے شخص بن جائیں گے جس نے کھلاڑی اور کوچ کے طور پر ورلڈ کپ جیتا ہو